اسلام علیکم ویورز امیدہ آپ سب لوگ خیریہ ستے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگ انہیں ہمارے سنکرکی ویداز کے سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہم آپ کو مزید اچھی اچھی ریسپی سکھا سکیں اور ان کا نوٹیوکیشن آپ کو مل سکیں جی تو ویورز آپ سکتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بہت سپیشل ہے امیدہ آپ سے پسند آئے گی تو آج کی جو ریسپی ہے وہ کیا ہے وہ ہے جی ہمارے مرک پلاو کی اور مرک پلاو کیسے بنے گا اس کے لئے کن کن اجزاد کی ضرورت ہوگی اس کی ترقیب کیا ہے وہ ہم پوچھتے ہیں ممہ سے جی ممہ اسلام علیکم کیا آل چاہرہ میرے بین بھائیو امیر کرتی ہوں ہاں سب خریہ سے ہوں گے اچھا جی بسم اللہ کرتے ہیں اپنا کام شروع کرتے ہیں یہ میں نے دو پیاس لے لیے تھے ٹھیک ہے تو میں نے اول ڈال دیا لیچکے میں آج بچے کہہ رہے ہیں کہ چکن زیادہ ڈال کے ہمیں بنا کے دیں تو میں نے ایک کلو چاوڑ لیے ہیں دو کلو ہمارا چکن ہے ٹھیک ہے نا تو وہ میں نے نا میں آپ کو بتاتے ہیں یہ میں نے ادرک لے لیا تھا یہ پانچ چھے ہری مرچے میں نے کٹ لیے ہیں ٹھیک ہے یہ ادرک لسن کھوٹا آپ کو بتائیے میرا یہ تین ٹوماتے لے لیے ہیں تو یہ دو کلو گوش ہے ہمارا ٹھیک ہے وہ میں نے دو کیڑا کر دیا دو کلو بچے کہہ رہے ہیں کھلا گوش ڈال کے بنا کے دیں ایک کلو چاوڑ ہے ٹھیک ہے یہ تین ٹوماتے لے لیے ہیں یہ میں نے تیل ڈال دیا اس میں تو وہ میں نے اب رکھتی ہوں رنگ نکالنے کے لیے پیاس برون کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اپنا کام ٹھیک ہے بسم اللہ کر کے چلے آئیے جی تو ویورز آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہم لوگوں نے آج ایک کلو چاوڑی ہے اور دو کلو جو ہمارا چکن ہے تو ہم لوگوں نے وہاں پر پیاس اپنے گھی میں شامل کر دی ہیں ریسپی ہماری شروع ہو چکی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے چولے پر جہاں پر ہمارا رکھا ہوا ہے مرک پلاو کے پیاس دیکھتے ہیں جو ہماری آج کی ریسپی ہے سپیشل سی وہ کیسے تیار ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے چولے کی طرف جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ہمارے پیاس ہیں مرک پلاو کے وہ ہم لوگوں نے رکھ دیئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے ڈال براؤن کلر دینا ہے تاکہ جو ہماری چاوڑ ان کا رنگ اچھی طرح سے آ سکے تو ہم لوگوں نے اپنی ریسپی کللہ کا نام لے کا شروع کر دیا ہے تو آپ لوگوں کو امید ہے کہ ہماری جو ریسپی ہے وہ ضرور ٹرائے کریں گے اور آپ لوگ اس کو بنا کر دیکھیں گے اور ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں گے یہاں پر ہمارے پیاس براؤن ہو رہی ہیں ویورز آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے ابھی ایک مجھے سکرائب نہیں کیا تو ہماری سکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو مزید اچھی اچھی ریسپی سکا سکے بہت آسان ریسپی دوتی ہیں جن کو آپ ایزی لیے اپنے گھر میں بنا کر کھا سکتے ہیں جی تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے پیاس کو براؤن کر لیے اور یہاں پر کافی حد پر ہمارے پیاس براؤن ہو چکے ہیں یہ ریکھیں آپ کی طرح زبردس کا کلر آگیا ہے تو ناظرین اب ہم لوگ اس کے اندر اپنا چیکن اور جو ادھر لسن کا پیس ہے کٹا ہوا ہمارا ادھرک اور میرچ ہے اس کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں کٹا زبردس لگ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اسے شامل کر رہے ہیں سب چیزیں کٹا ہوں سب چیزیں کٹا ہوں پر دیا ہے تو وہاں کی مزیدار تماتر دی اور یہ منتینا جوں اور کٹا ہوں اور شور ہو رہا ہے اس لئے ماما نے اس کو ڈھک دیا ہے کوور کر دی ہے ہم نے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں پھر یہاں پر اس کو بھون کر تو ویورز یہ جو مسالہ جاد ہے وہ ماما آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دو چمچ میں نے لیا دادوی مرچ کے یہ دو چمچ نمک کے وہ اپنے ذائقے کے مطابق آپ لے سکتے ہیں ایک چمچ میں نے زیرے کا لیا ہے ایک چمچ میں نے گرم سالے کا لیا ہے یہ تیز پتر ہے جی تو ویورز آپ لوگوں نے مسالے دیکھ لیئے ہیں اب مینہ ڈالیں لگیں تو اب یہ مما یہ تمام طرح مسالہ جا جو آپ کو ہم لوگوں نے بکھائے ہیں اس کو ہم نے اپنے پلاو میں یعنی کی جو چکر ہے پلاو کا اس کے لئے شامل کر دیا ہے تو بہت ہی مزیدار جو آج کی ماری ریسپی بن رہی ہے مرچ پلاو کی بلکل دے گی پلاو کہہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ اگر آپ لوگوں نے دیکھ سے چاول کھانے ہیں اور آپ کا دل کر رہا ہے اور آپ مرچ پلاو تو بناتے ہیں لیکن ہٹ کے اگر آپ بنائیں گے تو سر والے آپ کو بہت اپریشیٹ کریں گے آپ کو بہت دار ملے گے اور بہت تسند بھی کریں گے تو ویورز یہاں پر بہت ہی مزیدار تھا جو ہمارا ایک طرح صاحب کیسے سے دے گی پلاو کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں نے بہت دیکھوانے صاحب رکھا ہے ڈبل ہم لوگوں نے چکن لیا ہے جو ہمارے جیسے چاول ہم لوگوں نے چکن زیادہ لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بلکل ہمارا دے گو ملکہ اس کے بھی زیادہ اچھا کیونکہ اس کے لئے آپ کی مہنز شامل ہوگی آپ کا پیار شامل ہوگا اور اگر آپ اپنے چکن کے دوران دروش شریف کا ویڈز جاری رکھیں دروش پاک پڑھیں گے تو اس سے بھی آپ کی یہ اپنی ازماری بھی بات ہے کہ جب آپ دل سے کام شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے کام شروع کرتے ہیں تو نہ صرف اس کام میں برکت پڑھتی ہے بلکہ وہ آپ نے جو مہنز کی ہوتی ہے وہ بھی جب آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں اور وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں پسند کرتے تو وہ بھی بسولی جاتے ہیں اور کے ساتھ جب آپ اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں دروش پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی آپ کی ریسپی میں بہت اثر پڑتا ہے بہت ذائقے دار بنتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت رکھتے ہیں اور گھر والوں کو پسند آتی ہے تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چلتے پھر دروش پاک کریں جتنا ہو سکے نیک کام کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں اور ہمیں نیک کام کرنے کی طفیق دیں تو اسی طرح ہم دسترخانوں کے اللہ تعالیٰ سے جائی رکھیں ہمیں مزید اچھی اچھی بیشمار نیمت اتا کریں اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہم ان کے لئے بھی دعا گو ہیں رب سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی نیمت اتا کریں کیونکہ ہم لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ آج کل جس طرح کی وبا پھیلی ہوئی ہے وقت کار و بار بند ہے ہمیشہ ساری تباہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم لوگوں تمام طرح دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے مسلمان کے ہاتھ کسی کی یہی دعایت اللہ کریں جلدہ جلدہ یہ ٹھوڑا کی وبا سے کم ہو جائے اور ہمارا مر پہلے کی طرح جس طرح ہماری مجید پر قرار تھی کاروبار کھلے تھے مارکر سے کھلی تھی اور جو روزگار سمانے والے یعنی جو ڈیلی بیسیس پر کام کرنے والے لوگ تھے ان کو بہت نقصان ہو رہے ہیں تو اللہ سب کے حال پہ رحم کریں تو ویورز آپ کو دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا چکن پک رہا ہے اور یہاں پہ آپ ماما اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لگنا جائے کہ اس کو ابھی پانی ہے مطلب کو رینشن کی بات نہیں کہ یہ لگ جائے گا مرگی چھوڑی نا پانی بنا تماتروں کا بھی پانی نکر رہا ہے جی جی بالکل یہ دیکھیں نا مرگی نے بھی پانی چھوڑ دیا تماتروں کا بھی اچھی طرح ہم بھون رہے ہیں دو کلو ماشاءاللہ گوش ہے ایک کلو چاوڑ ہے ہمارے ماشاءاللہ گوش زیادہ ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ بس پانچ بھی لوڈ بھونک جائے تو پیر آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورز پانچ بھولیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہمارے ریسپ کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ مزیدان ہمارے فلاوس کو سیکھ سکیں جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم لوگوں نے چکن کو یہاں پر بھون لیا اور یہاں پر چکن ہمارے قریباً بھونا جاکتے ہیں خشبوز کی بہت زبردہ ساری ہے جو ہم لوگوں نے مسائلے ڈالے ہیں ان کی اور اب یہ ماما نے اس کے دپانی بھی شامل کر دیا تو بہت ہی مزیدار سا جو ہمارا آج کا مرگ پلاو اس کو دیکھی مرگ پلاو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہٹ بہتانی ہیں کیوں کہ ہم نے دیکھ کی طرح ہی مزیدار چکن کچھ لیا ہے اور شکرos چکن کے مدار دگنی ہے اس چاولوں سے تو ہم لوگ نے اس کو پھون لیا یہاں پڑا ہم لوگیں پھون لیا ہے تو ہم لوگ آپ نے پلا رکھیں گے تو کوئی جو ہلا ہے کیونکہ یہاں پہ جایا ماشیللہ گوشت دیا ہے تو پک جائے جی جی تو ہم لوگ سکتے ہیں لیں گے جو ہلاے چاہتے ہیں تو دیس منٹ خلقیاں دکھانے کا مزہ نہیں آتا تو ویورز اب آپ لوگ دیکھیں ہم لوگا نیہاں پر پانی ڈال دیا ہے اس کو بالا دلا کر ہم لوگا ڈھک دیں گے دس مند کے بعد ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں تو آپ لوگا ہمارے ویڈیو کو کس کپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے تاکہ اب مزیدار سی جو ہمارے دیکھیں ملک لاؤ کی ریسپی ہے ان کو سیکھ سکیں بہ آسانی گھر میں بیٹھے ہوئے اور اس کو ٹرائے کریں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیں تو ہم لوگ دس مند کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اپنے ریسپی کو مزید کیسے بنائیں گے چاول کب شامل کریں گے اور کس طرح مطلب یہ جو ہماری مزیدار سی دے گی ملک لاؤ کی ریسپی ہے وہ تیار ہوں گے یہ میں املی ڈا آ رہی ہوں اس میں زیکے کے لیے تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگ سکتے ہیں کہ ہمارے تقریبا یہاں پر دس مند ہو چکے ہیں پانی پکھنے لگ گیا ہے چکن ہمارا گل چکا ہے تو ہم لوگوں کے در امری شامل کر دی ہیں اور اس کے در ہم لوگوں نے جو چاول شامل کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست یہاں پر جو ہماری آج کی ریسپی وہ تیار ہو رہی ہے اب ہم لوگوں نے چاول شامل کر دی ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں ویورز تو یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے چاول ڈالی ہیں اور ہماری جو ریسپی ہے وہ تقریبا ہاف ڈن ہو چکی ہے چاول کیونکہ ہم لوگوں نے ڈال دی ہیں چکن ہمارا گل چک ہے نمک بھی بلکل زبردست ہے بہت ہی مزیدار ہے تو آپ گھر میں اب آسانی بلکل دیکھ سے چاول دیار کر سکتے کہ ہم لوگوں نے آپ کو جو ریسپی ہے وہ سکھا دی ہے تو اس کو بنایا ہے انجوائے کریں اور ہمیں دعائیں دیں اور ہمیں دعا میں یہ ضرور یاد رکھیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ مزید اچھی اچھی چاولوں کی جو ریسپیز اب وہ بنایاں سے کھائیں گے تو ہماری چینل کو ساتسکرائب کرنا مد بھولیں ہمیں فیڈبیک ضرور دیں اگر اس کے علاوہ آپ کچھ بنایاں چاہتے ہیں یہ آپ کی ریکویسٹ ہے تو آپ وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کو وہ بھی بنایاں سے کھا دیں گے تو مممہ اب اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے بس یہ پانی سوک جائے نا پھر دم لگاتے ہیں جو نئی بچی ہیں نا کھانا پکانا سیکھ رہی ہیں ان کے لئے اچھا ہے نا پھر ان کی شادی ہو نہیں ہی انہوں نے کھانا آنا چاہیے نا کھانا بگا رہا یہ ہے جی تو بیورد بہت سوک جائے گی کھانا اتنا مشکل نہیں ہے بس بس کریکہ آنا چاہیے سمجھ لے اگر انسان تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے پہلے ہاں اس کی چاہٹ ہوتی ہے ہم لوگوں کو یہ نمو تھوڑا سا کام تھا تو میں نے ڈال دیا تو یہاں پر جو ہمارے ماشرہ دے گی مورے فلاو ہے وہ تیار ہو رہا ہے پانی خوشک ہو رہا ہم لوگ ویڈ کرتے ہیں اور ہم آپ کو دوارہ دکھاتے ہیں اور دمبر آپ کے سامنے لگاتے ہیں چاہوں کو جی تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے مورے فلاو کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو دمبر رکھ رہے ہیں دس مرک کے لئے ہم اس کو دمبر لگا رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو چاہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچے اچانی تنا پسند کرتے ہیں تو میں نے اس لئے اچار ڈال سکتے ہیں ہم لوگوں نے بہت مزیدار سے بڑھنے کے ٹمارٹر ہری میں ڈالی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے اس کو دمبر رکھ دیا ہے دقریبا دس مرن کے بعد ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں ہمارا مورے فلاو تیار ہو رہا ہے آپ لوگوں نے میرے سپی کو پورا دکھنا ہے کچھ سکپ نہیں کرنا تو ہم دس مرن کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا مورے فلاو کیسے زبردستا تیار ہو گیا ہے جی تو ویورز اب ہمارے چاہلز تیار ہو چکے ہیں ماما ان کا دم کھولنے لگے ہیں تو جی ماما آپ کھول سکتے ہیں اور دکھائیں ہمارے ویورز کو ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ سبحان اللہ بہت زبردست تو ویورز ہمارا جو دے گی مرنگ فلاو تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم سلتے ہیں اس کو ریشورٹ کرنے کی طرح اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے مزیدہ سے چاول ہے کیسے بنے اسے خشبو بہت زبردست ہو گیا ہر طرف سے خشبو بھیل گیا ہمارا نے اس کو اٹھایا پانی آگیا جلدی سے ہم اس کو ریشورٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں چیتو ویورز ہم اس کو ریشورٹ کرنے کی طرح جا رہی ہیں دیکھتے ہیں مزیدہ ماشاء اللہ تمہارا جو مرنگ فلا ہوئے وہ تیار ہو گیا ہمارا اس کو ریشورٹ کر رہی ہیں بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست بہت ہی مزیدہ ہمارے چاول تیار ہوگے دیکھیں گرما گرم چاول بھاپنی کر رہی ہیں یہ دیکھیں اکیلا اکیلا دانا اکیلا اکیلا دانا ہے گھی بھی بلکل ٹھیک ہے ہر چیز بہت زبردست ہے تو آپ دیکھیں جو ہمارے چاول ہے وہ بن گئے میرے تو دیکھیں اموں میں پانی آ رہا ہے تو ویورز جگینین آپ لوگوں کے اموں میں پانی آ رہا رہا ہوں آپ لوگوں کے ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر ابھی آپ لوگوں نے کھانا نہیں بنایا تو آز ایسے کریں آپ کہ یہ جو مرنگ پلاوہ اس کو بنا لیں بچے خوش ہو جائیں گے کیونکہ کافی لوگوں کو چاول بہت پسند ہوتے ہیں تو وہ چاول بھی کھا لیں گے اور آپ کے حضرت میں بھی خوش ہو جائیں گے کہ آج گھر والوں نے چاول بنائے ہیں تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کر دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جو ہمارے ریسپی وہ تیار ہو گئی ہے چاول بہت مزیدار بن گئی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ آپ کو قریب پر دکھاؤ تو کیلہ کیلہ دانا ہے اور ذائقے میں بھی بہت زبردست ہیں یہ خشبو بہت پیاری آ رہی ہے چکل ہمارا بہت کھل چکا ہے تو آپ ہمیں فیڈبیک دینا مت بھولئے گا دیکھیں ماشاءاللہ زبردست بہت ہی زبردست پیار ہو گیا ہمارے ملک پلاوہ تو یہ دیکھیں آپ ویورز میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست و ویورز امید آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگے اگر ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو ہمیں فیڈبیک دیں اگر ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں دعا میں یاد دکھئے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ